موسیقی کہ اللہ روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہماری دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی ہم اس دعا کریں گے اچھ آپ سنیں پہلے تو نجم آپ کی جو آپ نے نات پڑھی آپ کا ہم سب شکریہ آدھا کرتے ہیں دوسری چیز میں نے بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا بتاتے چاہیں کہ کدھر کدھر سے ہمارے لوگ ہیں ہماری دعا کرنے سے ہمارے ہماری دکھر ہمارے رہی بے آمار آپ سیدہ ہمارے موسیقی 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 فلکسی سرکوڈا ہے سرکوڈا لنکانا 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 سے نب بڑے کمزور لوگ پہنچے ہیں ہمارے کمزور لوگ پہنچے ہیں یہ میں جو کوئی اسلام کا سکولرٹ نہیں ہوں لیکن میں اپنے ذنبی کے تجربے سے جو میں سبجھاؤ اپنے دیل کو میں آپ کے سامنے اس کی چھوٹی چیز رکھتا ہوں دیکھیں لا الہ الا اللہ جب آپ یہ ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاہت کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو ازاد کر دیتا ہے تو جو اندرونی ازادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے جو معاشرے کی ازادی ہے وہ انصاف دیتا ہے اور جب ایک انسان اندر سے بھی ازاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی ازاد کر دے تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بڑا انقلاب نہیں آیا یہ میں اب تاریخ کا آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کا میں طالب ہوں چھے سو پچیس جنگ مدر تین سو تیرہ لوگ گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس جو اس وقت کی سوپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں چھے سو چھتیس میں گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج ایک لاکھ تھی خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر گیارہ سال کے بعد یار موقع میں وہ گھٹے ٹیک دیتی ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ابھی کوئی تار نو منٹ رہ گئے آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی تربیت کرنا ہو سو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں جو ہم سارا وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہے کیونکہ ہم ازاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تین سو تیرہ تھے صرف جنگ بدر میں اور گیارہ سال کے بعد چھے سو اچھتیس رومن ایمپائر کٹسیاں کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ آ جاتا ہے ایک لاکھ ان کی فوج تھی اور اس سے اگلے سال جو دوسری سوپر پاور تھی وہ کٹسیاں میں چھے سو سیتیس میں جنگ آ جاتی ہے دو سوپر پاورز بارہ سال کے اندر مسلمانوں کے سامنے کٹیں ٹیک دیتی ہیں یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ کیونکہ وہ وہ جو عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو ازاد کریا معاشرے کو ازاد کی عادل اور انصاف دیکھیں جب انصاف ہوتا ہے تو انسان برابر ہو جاتے ہیں یعنی جب ایک کمزور آدمی کو انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے مقابلے میں وہ ازاد ہو جاتا ہے اور ازاد لوگ ہی اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غلام لوگ ازادی کی جنگ نہیں لڑتے ہیں جو افغانستان اور یہ جو اوپر ہمارا قبائلی علاقہ یہ سارا جو علاقہ تھا جو بھی فتح کرنے آتا تھا ہندوستان وہ جب افغانستان سے نکلتا تھا اور یہ جو ہمارا قبائلی علاقے سے نکلتا تھا جدر آپ یہاں ہنگو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے خیبر ادھر سے جب نکلتا تھا تو وہ سیدھ آیا جاتا تھا دلی پانی پت میں ایک جنگ ہوتی تھی بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا ان کو کوئی روکتا نہیں تھا اور جو جنگ جیتا تھا اس کا وہ حکمران مال جاتا تھا اور افغانستان تین سوپر پارڈ اس کو فتح نہیں کر سکے کیا وجہ ہے کیونکہ ان کا جو نظام ہے ادھر لوگ آزاد ہیں جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتوار بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا کیونکہ وہ پہلے غلام تھے کیوں قبائلی راکے میں اسی سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں افغانستان میں کیوں کسی سوپر پارڈ کی غلامی نے قبول کی کیونکہ لوگ آزاد ہیں تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے حقیقی آزادی کی آزادی آتی ہے انصاف سے جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا جو ایک جرگہ جس کو جوری سسٹم تھا جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو سابرے بٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا لوگ آزاد تھے یہاں جو جو جوڑری تھا وہ قانون سے اوپر جو بجارہ نیچے اس کو انصاف نہیں ملتا لوگ علام تھے تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے ہم نے انصاف لینا ہے یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے دولوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولتکاروں نے اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کریں گے نہیں کریں گے اور جو بھی اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ پولیس ایف آئی آرز ابھی علی بین کو انہوں نے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم جانور ہیں جدر مرضی یہ چاہیں ہم جانوروں کو ادھر ڈڑے مار کے کر دیں گے اس لیے ہم سب نے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے اور آخر اور آخر میں دیکھو آپ سب لیڈر ہیں ہم سب لیڈر کیوں ہیں کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی سلائیتیں دیئے جب اس نے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور پولیس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو سلائیت دیئی ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی کیونکہ ہم اپنی سلائیتوں کو عزباتے ہی نہیں ہیں سب سے بڑا رکاوٹ اپنی سلائیتوں کے پر پہنچنے کے لئے وہ ہے خوف یہ جو لا الہ الا اللہ ہے سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا کیونکہ خوف رکاوٹ ہے انسان کی آزادی میں یزید کے خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد دے کی پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین راہ حق پہ ہیں لیکن اس کے خوف اس کے در کی وجہ سے خوف کے بد کی پوجہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے نہیں تو بزرل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نوازشی پا جاتا ہے سنے دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں یہ سنے آپ کو نہیں پا جو لا الہ الا اللہ سب سے امپورٹن چیز وہ انسان کو غیرت دیتا ہے اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے ایک غیرت ہوتا ہے ایک غیرت بند ہوتا ہے جو غیرت بند لیڈر ہوتا ہے غیرت بند ہے مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت بند کیونکہ جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا یا خوف کا بوت ہو یا پیسہ ہو تو آپ غیرت بند انسان کی معاشرے میں حصد پڑ جاتی ہے کبھی بھی عربوں پتے بھی ہو بغیرتوں کو اس کی حصد نہیں کرتا اس لیے سنیں سو یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے یہ یاد رکھنا کہ خوف کے بوت کو دوڑنا اور دوسرا اور دوسرا دوسری جو سب سے اپورٹن چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دو سختیں تھی سادق اور امین لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا مانت دار ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں فرق کرنی ہے آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کرنے کرنے ہیں ہمارے ملک کو سب سے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پر آزادی دیں ہمارے ملک کو ہمارے تو عوام ہیں کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہیں جو مزید جو مسیح برادی کہتا ہے وہ سکھ ہے جو بھی ہے کوئی بھی ہمارے ہماری پاکستان کے زمین پہ بھوکا نہ سوئے آمین اور ہمارا وہ ملک بنے جو کہ ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال اور عظیم لیڈر تھا جس قائد عظم جنہ نے جدوجہد کی وہ ملک بنے جو دنیا میں جنہی پاکستان ہرا پاسپورٹ لے کے جہاں دنیا اس کی عزت کرے آمین اور آخر میں ہمارا وہ ملک بنے جو بہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈونڈنے آئیں آمین